اس میں سب سے پہلا ید 623 622 میں کیا ہوا ہجر پناہ یدی ہم سائیکل تھوڑا جلدی دھوڑا ہیں تو پاس سو ستر جنم 610 میں گیان اس کے بعد 619 میں پتنی اور چاچا کا دہان 622 میں ہجر اور اب 623 623 میں محمد پیغمبار اور ان کے ویرودی گھٹ کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور یہ ویرودی گھٹ مول روپ سے قریش تھا کہتے ہیں نا کہ ایک ہی ایک ہی طبقے کے لوگوں میں ناملی سامانتیا ویمنت سے رہتا ہے اور وہی یہاں بھی تھا کہ ان کے جو شیخ تھے قریش ونش کے قریش قبیلے کے یہ ستت روپ سے ویرود کر رہے تھے ابو سفیان جو قریش نیتہ تھا اس کے پاس 900 سینک تھے اور دوسری اور حضرت محمد کے سینکوں کی سنکھیا بڑی کم تھی پھر بھی حضرت محمد وجہ ہی ہوئے یہ 623 کے یدھ کی بات کر رہا ہوں اور اس یدھ وجہ کا پرنام کیا ہوا انہیں نیا کھیتر تو ملا ہی وجہ پتاکہ فہرانے سے ان کا جو ایکسپٹنس ہے ان کی جو سویکارتہ ہے سماج میں وہ تو بڑھی ہی سب سے مہتپورن بات یہ ہوئی کہ انہیں کافی دھن ارجت ہوا اس یدھ وجہ کا پرنام یہ ہوا کہ محمد صاحب کو بہت دھن ملا یہ دھن سے ان کا کیا تعلقات تھا ایک دھارمی کی وقت تھی جو سویم راجہ وہ دھن کی پرواہ کیوں کارن یہ تھا کہ ان کو دھن کی سکت جرورت تھی اپنے سینکوں کی سنخیہ اور اپنے سینکوں کے کوشل کو بڑھانے کے لیے اور اس لیے یہ دھن ان کے ایسے کٹھن سمیہ میں بہت کام آیا انہوں نے یہ سارا پیسہ سینکوں میں بانٹ تو دیا ہی ساتھ ہی ساتھ سینکوں میں ہی ہر طریقے سے دھن کو لگانے کا انہوں نے پریاس کیا اور چہشتہ کی یہ جو یدھ ہے یا یدھ ہوا تھا بدر نامک جگہ میں بدر بدر کی جگہ میں یہ ہوا یدھ بڑا نرنائک ثابت ہوا کیونکہ یہ پہلا سینک یدھ پہلا یدھ پہلی بات جو ماتر حضرت محمد کے سینک کوشل کا ہی پرچائق نہیں تھا بلکہ اس بات کا بھی پرچائق تھا کہ حضرت محمد دیو دودھ کے ساتھ ساتھ اب راجنیتک راجنیتک لکش بھی اپنے سامنے رکھنے لگے ہیں ان کے سامنے ایک ایک دوسرا سپنا بھی ہے اور اس کے پیچھے ماتر کارن یہی تھا کہ وہ سبھی قبیلوں کو ایک کرنا چاہتے تھے سارا ویروت سماپ کر کے وہ چاہتے تھے کہ سبھی لوگ میری بات کو مانتے ہوئے میرے دوارہ کہیں گئی باتوں کو دیو کی وانی سمجھتے ہوئے اسے فالو کریں اس کا پالن کریں انوپالن کریں محمد کو جو دھن ملا سینکوں میں بانٹا بدرستان پر یدھ ہوا جو بڑا نرنائک ہوا اور قریش جاتی کے لوگ ساتھی یہودی جاتی کے لوگ اب یہ محمد حضرت کو ماننے لگے قریش جاتی کا ماننا تو ٹھیک ہے آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قریش جاتی کو جب انہوں نے پراجت کیا جس کے شیخ جس کے مکھیا اس لڑائی میں ان کے ویرود میں تھے یہ یہودی لوگ کہاں سے آئے ہیں پرارب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تدکالین جو سماج تھا جس کال کی ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کال میں دو ایمپائر اور تھے بائزنٹائن ایمپائر جسے رومن ایمپائر کی روپ میں بھی جانا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا یہاں پہ سسنید ایمپائر جو ایران کا تھا ان دونوں کے اپنے اپنے دھارم تھے ایک عیسائی دھارم کا پوشک تھا اور دوسرے کا دھارم سسنید الگ تھا اور اسی میں کچھ یہودی لوگ بھی تھے یہ یہودیوں کی سنکھیا بھی وہاں تھی اچھی کھاتی اور ویسے تو یہودی بڑے سکشم لوگ تھے لیکن اس یدھ میں محمد حضرت کی وجہ کو دیکھ کر یہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ اب ان کو کسی طریقے سے چیلنج کرنا اب سمبھو نہیں ہے یہ تو بات ہوئی چھہ سو تیز کے بدر کی لڑائی کی دربھاگی سے بات یہیں ختم نہیں ہو یہ تو شروعات تھی سنگھرش تو بہت پہلے سے چل رہا تھا سنگھرش کو شروع سے ہی یہ لوگ فیس کر رہے تھے پہلا یدھ چھہ سو بائیس میں چھہ سو تیز میں ہوا بدر میں اور اس کے ترنت بعد چھہ سو پچیس میں پھر یہ لوگ یدھ کی کگار پر تھے ابھی تو قریش قبیلہ ہی ان کے ساتھ لڑائی لڑا تھا ان کے خلاف لڑائی لڑا تھا ویروت تو بڑھتا ہی گیا یہ جو قریش قبیلہ تھا اپنی پراجائے کو گلے نہیں اتار پا رہا تھا سوئی کار نہیں کر پا رہا تھا اور یہ لوگ ستت پریاس میں تھے کہ کیسے حضرت محمد کے ویچاروں کو کچھلا جائے کیوں یہ پریاس کر رہے ہوں گے اتنی ستتتہ کیوں تھی ان کے پریاس میں کارن بلکل اس پشت ہے کیونکہ شیخ جو ہیں یا قریش قبیلے کے لوگ ہیں وہ محمد پیغمبر کے ویچاروں کو اپنے سوائم کے استطعیق کے لیے بڑا خطرہ مانتے تھے اپنے سوائم کے جہاں پہ محمد پیغمبر ان کے بہو دیو واد کے ویچاروں پر سوال اٹھا رہے تھے مورتی پوجہ پر سوال اٹھا رہے تھے کعبہ میں جو مورتیاں تھیں اس کو انہوں نے توڑ دیا تھا بھنگ کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی ویپارک درشتی سے بھی قریش قبیلے کے لوگوں کو چنتہ شروع ہو گئی تھی کیونکہ ان کی آئے کا مکھ جریہ کعبہ کی اور آنے والی ساری دھارمی کیاتراؤں سے ہونی والے آئے تھی آدھی آدھی تو اس لیے قریش ابھی بھی ستت روپ سے اس پریاس میں تھے کہ کیسے حضرت محمد کو نیچہ دکھا جائے پراجد کیا جائے پرنام کیا ہوا کہ چھہ سو پچیس میں پھر وہی لڑائی شروع ہوئی اور اس بار ابو صوفیہ کے نترت میں احد میں یدھ ہوا جگہ کا نام پہلا بدر تھا اب دوسری جگہ تھی احد اور اس بار کی لڑائی میں بھی محمد حضرت اور ان کا دل وجہ ہوا یہ اصلی ننائک لڑائی ہوئے اسلام کے ساتھ ساتھ اب وہاں کی راجنیتی میں بھی پون روپین محمد حضرت کا عدیقار ہو گیا ابھی تک جو شیخ ابھی تک جو وہاں کا مکھیہ جو احد کے لڑائی میں جو مکھی بھومکہ نبھارا تھا یہ لوگ قریش دل کے مکھیہ تھے لیکن اس لڑائی کے بعد اور اس پراجہ کے بعد محمد حضرت کی وجہ کے بعد اب حضرت محمد اب راجنیتک درشتی سے بھی اس بات کے لیے ادھکرت ہو گیا کہ وہ پورا کھیتر جو ہے وہ ان کے تہت آتا ہے اور انہوں نے جو راجی کی اس تھاپنا کی تھی اس پر ایک طریقے سے سیل لگ گئی یہودی جاتی کے ایک ورگ کو بھی انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا کیونکہ وہاں ورگ انہوں نے دیکھا تھا ستت روپ سے ان کے خلاف پریاس کر رہا تھا اور یہ یہ یہودی اور انی ورودی جس میں قریش دل بھی تھا یہ لوگ مل کے حضرت کے لیے سمسیہ پیدا کر رہے تھے تو انہوں نے یہودیوں کو بھی وہاں سے ہٹا دیا دوسرے شبدوں میں اس قدم کے بعد اس ید کے بعد حضرت محمد نے اپنی جو نیو ہے اس کھیتر میں وہ سجرڑ کی قریش قبیلہ جو ہے جو ان کو ستت روپ سے ان کا ورود کر رہا تھا اس کو انہوں نے ایک طریقے سے اپنے ماتحت کر لیا ماتحت کرنے میں سفلتا پائے یہیں پر پھر بات سماپنی ہوئی ورود تو ستت روپ سے بنا رہا پیغمبر محمد حضرت محمد کے زندگی میں ستت سنگھرش لکھا ہوا تھا اور اب اگلی لڑائی ایک اور لڑی جانی تھی اور وہ تھی کھندک کی لڑائی قریشوں نے یہودی اور بددوں کی ساہتہ سے یہودیوں کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہودی لوگ اسلام کے خلاف تھے یہودی لوگ اس بات کے خلاف تھے کہ اس نئے دھرم کے انویائیوں کی سنکھیا بڑھتی جائے تو سوہبائک ہے کہ یہودی اور قریش ایک ساتھ ہوئے لیکن یہ بددوں لوگ کیوں ان کے ساتھ گیا بددوں کون تھے آپ کو یاد ہوگا بددوں کے بارے میں 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 نے بات کی تھی کہ یہ وہ کھانا بدوش لوگ تھے جو سینکوں کے روپ میں جن کی سیوہ لی جاتی تھی یہ لوگ اب قریش کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے محمد صاحب پر پناہ اکرمند کرنی کی یوجنا بنائیں نرنے لیا یہ جو سنگٹھن بنا بددو دھن قریش دھن یہودی یہ سنگٹھن اہجب کہلایا کیا کہلایا اہجب اس سنگٹھن کو اہجب کہتے ہیں اور دو ورش بعد دیکھیں چھے سو بائیس میں ہزرہ ہوا چھے سو تیئیس میں ہی پہلی لڑائی ہوگی بدد کی تیئیس کے بعد دو ورش بعد دوسری لڑائی ہوئی بدد کے بعد اگلی لڑائی اہد کی اور پھر دو ورش بعد اگلی لڑائی ہوئی خندق کی لڑائی تو چھے سو ستائیس میں خندق نام کی جگہ پر پناہ ان دو سناؤں کے آمنے سامنے ہونے پر بھینگ کر ید ہوا یہودی قریش اور اس کے ساتھ بددو لوگ اور دوسری طرف محمد حضرت کی سنہ جو ویسے بھی سنکھیا میں کم تھی لیکن ید میں اس بار بھی پناہ محمد پیغمبر کی فوج کی وجہ ہوئی بڑی سنکھیا میں یہودی مارے گئے بتاتے ہیں کہ لگ بھگ جو شروط ہیں اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لگ بھگ چھے سو یہودی مارے گئے اور محمد پیغمبر نے اس بار تکیا کہ مدینہ کے چاروں طرف کھائی بنا دی جائے کھائی بنانے کا ادیش کیا تھا کہ باہر سے جو حملے ہوتے ہیں ستت روپ سے ان کو اسی کھائی کے مادھیم سے روکا جا سکے کھائی ایک طرح سے نیچرل فرنٹیر کا شیپ لے لیں اور یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کلہ بندی کرنے کا تو اب مطلب ارثت یہ ہوا کہ جو دھارمک گروہ کے روپ میں جو حضرت پیغمبر پرارم میں دکھائی پڑ رہے تھے اب ان کی راجنیتک ستتہ پر بھی پکڑ بڑھتی جانے لگے اور ایک طریقہ اب انہوں نے تے کلے بندی بھی کر لی مدینہ کی اور شترو کے سینہ پہ اس بات کو لے کر کافی حلچل مچی اب پورے مدینہ میں جو اسلام کا ویروت تھا وہ ختم ہوا تو خندق کی لڑائی کا تاتپر یہ ہے یا خندق کی لڑائی کے مہتپون بند یہ ہے کہ اس لڑائی کے بعد آگے کسی طرح کے یدھ کی گجائش نہیں بچی اور مدینہ جو ہے پورڈ روپین حضرت اور ان کے سمرتکوں کے حاج چلا گیا ستہ جو پوری طرح سے ان کے پاس آ گئی اسلام جو ہے وہ ایک دھرم کے روپ میں یہاں پر پوری طرح سے ثاپت ہو گیا اسلام دھرم کے وچار کیا ہے اس پر ہم آگے چرچہ کریں گے پر فیلحال ہم اتنا جانے کہ گھٹنا کرم کیا ہوا حضرت محمد کے نینترن میں تھا ان کے انویائیوں کے نینترن میں تھا اور کسی بھی طرح کا ویروض نہیں تھا مدینہ میں مکہ میں کیا ہو رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب یہ مکہ سے نکالے گئے تھے مکہ سے جب پلائین ہوا تھا اور مدینہ کی اور گئے تھے تو ہجرا آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں ان کا جنب گوا تھا اور مکہ کے پاس ہی ہیرہ نام کی جگہ میں انہیں مانا جاتا ہے کہ انہیں وہ گیان ملا تھا عشوری گیان اللہ کی وانی جس کے بعد انہوں نے پروچن شروع کیا لوگوں کو اپنی یہ بھاؤنائیں جو بھگوان سے جو جو انہیں اللہ سے ملی تھی اسے بانٹنا شروع کیا یہ مکہ کے پاس کی گھٹنا مکہ سے پلائن اور پھر اس کے بعد ستت روپ سے مدینہ اور اس کے آس پاس ویست رہنا ویون یدھوں میں قریش کے خلاف یہودیوں کے خلاف اس کال میں مکہ میں کیا ہو رہا تھا مکہ میں ویروض بڑھتا ہی جا رہا تھا اور مکہ میں ویروض بڑھنے کے کارن کیا کیونکہ مکہ میں تو جو مورتیاں ہیں سبھی قبیلیوں کی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں وہ بڑی بھاری سنکھیا میں تھی اور مکہ ہی اصلی کیندر تھا جو دھارمک آئے کا جریہ تھی آمدنی وحق تے ہونے والی بہت بڑی آئے کا جریہ تھی تو مکہ میں تو ان کا ویروض ہونا بڑھتا ہی گیا دن و دن بڑھتا گیا پرنام کیا ہوا کہ مدینہ پوری طرح جیتنے کے بعد مدینہ پوری طرح اپنا نیانترن بڑھانے کے بعد ستھاپت کرنے کے بعد حضرت محمد اپنے انیائیوں کے ساتھ اب مکہ کی اور چلتے ہیں اور ایک ہزار چار سو ان کے انیائی جو ہیں وہ مکہ پہنچتے ہیں اور چھہ سو تیس میں ابھی دیکھئے چھہ سو تیس بدر چھہ سو پچیس دوسرا ید چھہ سو ستائیس تیسرا ید چھہ سو تیس چوتھ تیسرا ید میں مدینہ پورا ہو گیا تیسرا ید نے خندق کلڑائی اس میں مدینہ پورا ان کے ہاتھ میں آگیا اب تین سال کے بعد سینہ کو پناہ نیوجت کر کے اورگنائز کر کے انہوں نے اب مکہ پر حملہ کرنے کرنے لیا اور چھہ سو تیس میں مکہ پر حملہ اس کال میں دس زار سنخیہ اس کھیتر میں دس زار کی سنخیہ کافی بڑی سنخیہ ہے کیونکہ وہ ایک مرو بھومی کھیتر تھا اس پارسلی پاپلیٹڈ ایریا تھا جن سنخیہ گھنت تو کم تھا اس درشتی سے دس زار کی سنخیہ ایک اچھی سنخیہ تھی اور کعبہ وہی جگہ ہے جہاں پر ساری مورتیاں تھی مکہ میں کعبہ کا جکر میں نے پور میں کیا ہے کعبہ جا کر انہوں نے اور ان کی فوج نے چھہ سو سات سو مورتیوں کو نیست نابود کر دیا پورا توڑ دیا ساری مورتیوں کو توڑ ڈالا کیونکہ یہ مورتی پوجہ لادا جائے گا یدی سوے میں سویکار نہ ہو تو بھی انہوں نے سنکیت دیا سبھی کبیل آئی لوگوں کو کہ آپ جتنے دیوی دیوتا ہیں ان کی مورتیاں وغیرہ یہ ہمارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی اور اس مورتیوں کو نشٹ کرنا کبیلے کی مورتیوں کو ویبن دھرم میں اس کا کوئی اسٹت نہیں کوئی پروہ نہیں مورتی پوجہ کی بات کو سماپ کیا ایک اشور واد کو لائیا اور کئی لوگوں کو اسلام گرہن کروا کر پھر یہ جو بہو دیو واد کی ایک طریقے سے سماپ تی ہوئی محمد حضرت سے محمد پیغمبر یہ جو پریورتن ہے ان کی جیونی کے بارے میں جو ہم نے جانا اتنا تو ہم سمجھ گئے کہ بہت سنگھرش میں ہی جیون رہا پاریوارک دشتی سے بھی اور ساماج دشتی سے بھی لگاتار سنگھرش ہی تھا اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ ان سارے سنگھرش کے بیچ محمد پیغمبر کی دردتہ کتنی تھی اور یہ دردتہ تب ہی آتی جب نشیط روپ سے انہیں وہ دیوی تندیش ملا ہوگا جس کے پچار پسار کے لیے انہوں نے اتنی ساری یاتنائیں جھیلی ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ محمد پیغمبر کو ویرود ماتر اپنوں سے ہی نہیں ماتر باہری والوں سے ہی نہیں بلکہ اپنوں سے بھی جھلنا پڑا قریش اور ان کے انیہ قبیلے کے انیہ لوگ اس سب کے ویرود کے باوجود دھیرے دھیرے پر ستت روپ سے محمد پیغمبر کا کنبہ بڑھتا چلا گیا شون اسے شروعات کرتے ہوئے انہوں نے راجنیت ستہ بھی حاصل کی اور مدینہ کے راجہ بن گیا اور اس کے بعد انہوں نے مکہ پر دھاوہ بلا اور مکہ کو بھی اپنے قبضے میں کیا مکہ اور مدینہ جب ان کے کشتر میں آئے جب ان کے دائرے میں آئے تب اس ستیوں نے بدلنا شروع کیا پر اس ستیوں بدلنے لگی دور بھاگ سے 630 میں مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد 632 میں محمد پیغمبر کا دہانت ہو گیا ان کے دہانت کے کارنوں کو لے کر ویبین دھارنائے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ 632 عیسوی میں محمد پیغمبر سورگست ہو گیا وہ ان کے مرتی ہو گئے